بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنٹنگ سیزن دو ہزارت تائیس اور دو ہزارت چوبیس کا نوٹی کشن جاری کر دیا ہے یہ کشکبری ہے جو سال پر انتظار کرتے رہتے ہیں جو لیگل ہنٹنگ کرتے ہیں دوست ان کے لئے تو بہت کشکبری ہے آج یکم اکتوبر ہے تو آج میرے خود دو دوست ہیں جو بخشل گروپ جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہنٹنگ کے آج وہ ڈک ہنٹنگ کے لئے گئے ہیں تو ابھی مجھے کہا رہا ہے کہ دوست کی ہم نے ابھی تک بارہ سکور کیا ہے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر چال نہیں ہے تو ہم اب ویژن ہنٹنگ کے لئے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ زندگی جو شکار کھیلتے ہیں دوست وہ تقریبا خاندانی شکاری ہوتے ہیں ان کے بچے بھی شکاری ہیں ان کا وہ شوق ہوتا ہے جنون ہوتا ہے شکار ایک شوق اور جنون ہے یہ انسان کی مجبوری نہیں ہے یہ شوق ہے اور یہ شوق اس وقت پورا آتا ہے جب ہنٹنگ کے لئے آپ نشانہ کسی کو لگاتے ہیں کسی بڑز کو لگاتے ہیں جب وہ بڑز نیچے گرتا ہے تو اس وقت شکاری کا دیکھنے بارا آتا ہے کہ کتنی مصرح پروشوش کر رہا ہے کتنی خوشی مصرح پروشوش کر رہا ہے کہ وہ اس نے ہنٹنگ کی تو اسی سلسلے میں میں آپ سے دوستوں سے بارسی کروں گا کہ ہنٹنگ سیزن دو ہزار تھئیس اور چوبیس جو انہوں نے گورنمنٹ آف کنجاب نے یکم اکتوبر سے شروع کروائے دیا ہے اس میں یہ ہے کہ وی ای ای ایف سے شروع ہو کر یعنی یہ ہوتا ہے دو ہزار تھئیس اور چوبیس یکم اکتوبر سے لے کر اکتیس مارچ تک اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک آپ ہنٹنگ کر سکتے ہیں اس وقت جو نوٹنگشن انہوں نے جارے کیا ہے وہ ہے واتر فارڈ واتر فارڈ کیا ہے واتر فارڈ بغربی کا شکار اس میں آپ سیچرڈے اور سنڈے کو خوش ہو کا شکار کر سکتے ہیں سارا دل شکار کر سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں میک میں نے بند کی ہیں جس میں وہ موجو اور ڈک کارز ہے وہ گورنمنٹ نے ان کے پرمہ دل لگائی ہوئی ہے باقی کچھ سینسری ایریز ہوتے ہیں ان کے جن میں آپ شکار کر نہیں سکتے وہ بھی اس میں مینشن ہے نوٹکیشن میں کہ آپ سینسری ایریے میں بھی شکار نہیں کر سکیں گے تو باقی جو علاقے ہیں ان میں ماشاءاللہ مغربی جو پاکستان میں وہ ڈیرہ غازی خان جو گیٹ آوے ہے وہاں سے پاکستان میں داخل ہونا شروع جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ پھر مار کھاتی کھاتی پنجاب میں مختلف ڈیمو مختلف دریاؤں اور جو ہوتے ہیں فارم گہرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر سٹے کرتی ہے تو یہ جو پرشنسی بھنٹر ہوتے ہیں جن کے نصیب میں بہت اچھا شکار ہوتا ہے اور جن کو شوق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جن کا نشانہ بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ سکور اچھا کرتے ہیں بغربی کا تو انجوائے کرتے ہیں یہ جو ہے یہ دکھلتی ہے بغربی پاکستان میں سے ہوتی ہے یعنی پاکستان کی کچھ ایریز میں ہوتی 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 ہے جاتی ہے جنوری فروی جنوری فروی سے پہلے یہ سندھ میں چلی جاتی ہے تقریبا سندھ کے ڈیموں دریائوں چلی جاتی ہے وہاں سٹے کرتی ہے اس کے بعد یہ وہاں سے جنوری فروی میں پھر واپسی شروع ہوتی ہے تو ہنٹر دوست جو ہوتے ہیں پھر اس کو شوٹ کرتے ہیں تو یہ اسی طرح سلسلہ چالتا ہے یہ چھے مینے کا ایک اورس ہوتا ہے جو کہ چھے مینے کے بعد یہ آتا ہے تو تمہارے دوست جو ہوتے ہیں بیتاب ہوتے ہیں کہ کب ہنٹنگ سیزن شروع ہو کئی دوست ہیں جو ہنٹنگ سیزن سے پہلے اپنے ٹکائز وغیرہ موجود وغیرہ یہ چیزیں جو ہمپی پوری کر لیتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے جنور ہوتا ہے وہ صرف وقت کا انزال کر رہے ہوتے ہیں کہ کب نوٹکیشن جاری ہو جو لیگل شکار کرنے والے دوست ہیں اور جو ان لیگل کرنے والے ہیں وہ تو پہلے نہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں وہ ایک علاہ دا مسئلہ ہے حالانکہ شکار جو ہے سب کو کرنا چاہیے جو شکار کا شوق رکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ لیگل کرکے سے کریں آپ اپنا لیسنس ہنٹنگ لیسنس بنوائیں گورنمیٹا پنجاب کے آفیس سے بنتے ہیں ہنٹنگ لیسنس ہر بندے کو مل جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سیف ہو جائیں گے آپ سیچرڈے سنٹے کو شکار بڑے خوش ہو کے اور ڈرکے نہیں کریں گے آپ بڑے خوشی سے کریں گے اور آپ کو بے تابع سے انظار کریں گے سیچرڈے سنٹے کا اگر آپ لیگل کرکے سے کھیلیں گے تو لیگل کرکے سے کھیلیں گے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے باقی رہ گیا جو دوسرا بڑز ہیں اس میں ڈاو ہے پیجن ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن ابھی ان کا علام نہیں ہو یہ علام کیا بھی نہیں جاتا یہ کچھ قائم ہوتا ہے تقریباً وارٹر فول کے بعد مہینے دو مہینے کے بعد تقریباً وہ نوٹیوشن جاری کرتے نہیں ہیں لیکن وہ اوپن ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ برز جو ہیں جس میں کافی پرندے پائے جاتے ہیں جو کہ حلال پرندے گریں جاتے ہیں ان کا اشکار کرتے ہیں تو دوستو نوٹیوشن جاری ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے صحت دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ میری دلی دعا ہے اور میں جاتے جاتے آپ سے ایک تھوڑی سی بات کروں گا کہ میں ایک نیا سلطہ شروع کرنے لگا ہوں آپ دوستوں کے لیے پاکستان میں جو بیسٹ ہنٹر ہیں جو خاندانی ہنٹر ہیں جو بڑا شوق رکھتے ہیں جن کے بچے بھی ہنٹر ہیں ان کے ہم انٹریوز جو اپنے چینل سے جو میرا چینل ہے رانہ ہنٹنگ شاپ کا چینل ہے اس کو آپ سب سپرائی کریں اور لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل سے آپ کو آپ کے فائدے کی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ پورے پاکستان میں جو اچھے شکاری ہیں جن کو استاد مانا جاتا ہے ان کے باری باری آپ کو اسی چینل سے انٹریوز ملیں گے ان کی جو مصروفیت ہیں وہ کیسے شکار میں آئے وہ تمام چیزیں جو ہاں وہ اسی چینل پر ڈسٹس کی جائیں گی ہم بقیادہ ایک سٹوڈیو بنا رہے ہیں اپنا جس میں بقیادی سے ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے یہ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو اچھے شکاری ہیں ان کا جو نالج ہے ان کا جو ان کے جو علم میں ہے جو چیزیں ہیں وہ عام چھوٹے شکاری بھی بڑے شکاری بھی جو عام ہمارے دوست شکاری ہیں ان تک وہ چیزیں پہنچائیں تاکہ وہ چیزوں کو بدلت رکھتے ہوئے شکار کو ہنٹنگ کریں تو سب سے پہلے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انٹروو چلائیں گے چند دن کے بعد میں لانس کروں گا جو پہلے پاکستانی بیس سنٹر آپ سے ان کی ملاقات کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سے گفتگو بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو مزے مزے کی باتیں بتائیں گے اپنے ہنٹنگ کے واقعات بتائیں گے اور بقارہ آپ کو بتائیں گے کس طرح ہنٹنگ کرنی چاہیے کس طرح سے کرنی چاہیے یہ چیزیں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ہوتی رہیں گی تو پلیز بیربانی میرے چینل کو دیکھیں رانہ انٹرشا کو یوٹیوب چینل کو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہی آپ اس پہ بڑی اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے داروبار کے ارابع داروبار ایک طرف ہوگا لیکن آپ دوستوں کے ساتھ جب شپ ہو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو دوستوں اس کے ساتھ اجازت دیں تو انشاءاللہ دوبارہ بلا کہتا ہوتی ایک دو دن کے بعد اسی سلسلے میں کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ شکار کریں لیگل طریقے سے کریں سیچٹے سنڈے کو کریں اور آپ نے آپ کو انجائے کریں اور بائیٹ کو انجائے کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات